پیارے عزیزانِ گرامین حضرت غوثِ آزم دستگیر کی زبان مبارک سے پڑی ہوئی دعا غوث پاک کی اس دعا کے اندر وہ تاثیر اور وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس انسان کی آمدنی بلکل زیرو ہو بلکل غریب ہو وہ انسان اس دعا کو پڑھ کر کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے اس دعا کو پڑھ کر آپ لوگ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا پیارے عزیزانِ گرامین بہت بڑے بڑے جو امیر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں شاید ان سب کا راز اسی دعا کے اندر ہے اس دعا کے ذریعے آپ لوگ اپنی کسی بھی حاجت کو آسانی کے ساتھ میں پورا کرا سکتے ہیں غوث پاک کی اس دعا میں وہ تاثیر ہے وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اپنے کسی بھی دشمن کو چھٹکیوں میں اپنے آگے جھکا سکتے ہیں غوث پاک کی اس دعا کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی اپنے کام میں کامیابی آسانی سے پاسکتے ہیں بس آپ سبی لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیزانِ گرامین کسی کو دنیا کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے کیونکہ ہمیں غوثِ آزم کی نسبت ملی ہے غر نہیں ملتا درے محبوبِ سبحانی ہمیں کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی ہمیں اے جہنم جلتے جلتے تھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں غوثِ جیلانی ہمیں ہم جن کو اپنا پیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹ جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں انہیں دستغیر کہتے ہیں پیارے دوستو اب جو دعا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ سنیے یہ دعا حضرت شاہ شیخ مہیدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے زبان مبارک سے پڑی ہوئی دعا ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں انسان اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے موجزات دیکھتا ہے اب سنیے اس کے فائدے نمبر ایک جو کوئی اس دعا کو پابندی سے ہر دن صبح اور شام پڑھتا رہے اگر پڑھنا نہیں جانتا ہے عربی میں دعا ہے تو اس کو یہ آسانی ہے کہ وہ اس دعا کو مواحل ہی میں سنتا رہے تو اس کا قوت حافظہ یعنی کہ اس کی یاد داشت ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی پڑھے گا اسے وہ فوراں یاد ہو جائے گا اور انشاءاللہ پوری عمر بھر اس کو یاد رہے گا اس کے ساتھ ساتھ جو انسان بھی صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا ایک نیم بنا لے روزانہ پڑھتا یا سنتا رہے صرف ایک ہی مرتبہ تو اللہ رب العزت اس کے آگے کامیابی کو ڈال دیتا ہے یعنی کامیابی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اب وہ دنیا کا ایک کام نہیں چاہے سو کام کرے یا ہزار کام کرے انشاءاللہ اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اس انسان کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے جس کی بدولت اس کی غریبی بھی ختم ہوتی ہے جو انسان اس دعا کو یعنی اس دعا کے لکھے ہوئے حرف کو نظر جمع کر دیکھے اور ہر دن تین بار پڑھے یا سنے اور اس دعا کا سکرین شوٹ لے کر موبائل سے نکلوا کر اپنی پاکٹ میں اپنی جیب میں یا اپنے پرس بغیرہ میں رکھے اپنے پاس سے کبھی جدہ نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی غصص سقالین حضرت شہ شیخ عبد المحی الدین قادر جیلانی قدسروں کو خواب میں دیکھے گا اور اس دعا کو اپنے پاس ہمیشہ رکھنے والا انسان کبھی بھی دشمنوں کی چالوں میں نہیں بھسے گا دنیا کی بری سے بری اور طاقتبر سے طاقتبر بلا بھی اس کے قریب نہیں آسکتی دنیا کے اندر جو برے جنیں ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں ان جنوں سے بھی انشاءاللہ تعالی وہ انسان بچا رہے گا اگلا فائدہ سنیے یہ دعا اگر آپ لوگ اپنے پاس میں رکھیں خود سے جدہ نہ کریں تو آپ لوگوں کے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور کہیں بھی آپ کے ساتھ میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا اور سنیے اس دعا کو مریض کو اگر سنائیں کوئی انسان ایسا ہو جو بیمار ہو جو بیڈ پر ہو چارپائی پر پڑا ہو اور غصو سقلین کے صدقے میں دعا بھی کریں اس بیمار انسان کے لیے تو انشاءاللہ اسی وقت اس انسان کو آرام ملے گا یہ موجزہ آپ لوگ اپنے سکرین پر ایک بار ضرورہ اسمائیں اگر کوئی انسان بیمار ہو تو اس کو ایک مرتبہ یہ دعا ضرور موائل ہی میں سنا دیں انشاءاللہ کچھ دیر بعد وہ مریض آپ سے خود کہے گا کہ ہاں واقعی اس کو آرام ملا ہے اگر کسی انسان کی کوئی خاص پرانی سے پرانی حاجت ہو جو کی سالوں سے پوری نہ ہوئی تو اس انسان کو کیا چاہیے غوث پاک کی اس مبارک دعا کو دل سے یقین کے ساتھ میں پڑھے اور زیادہ نہیں صرف سات مرتبہ پڑھے اگر پڑھنا نہیں جانتا ہے تو آسانی ہے کہ اس دعا کو غور سے سنے اور یہ دعا اسکرین پر دکھائی جائے تو اس کے حرف جو ہیں جو اس کے لبز ہیں ان کو غور سے دیکھے اور کم سے کم تین دن تک لگتار ایسا ہی کریں تو یقین جانئے تین دن میں پیارے عزیزان اگرامین بہتر گھنٹے ہوتے ہیں تین دن چھوڑیے آپ ایک دن بھی پورا نہ ہو اور اس کی وہ مراد پوری ہو جائے چوبیس گھنٹے کا وقت بھی نہ لگے اس کے سارے کے سارے مقصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے کیا ہی قرامت تم نے دکھائی بارہ برس کی کشتی ترائی دلحہ بی زندہ دلحند لائی یہ تھا تمہارا کام حضرت غوث عاظم اب آپ لوگ وہ مبارک دعا کو اپنے سکرین پر دیکھئے اور سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک وجمال حبیبک ونبیک وشفیعک سیدنا محمد محمد وعلا آله وآصحابه وبارک وسلم إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت الحسنی والحسینی قتب ربان الغوث ربان الغوث السمدان محبوب حقان سرچ شمه سلطان سلطان سید محی الدین عبد القادر جیلان قتب الجن والانس والملائکة قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت شام حی الدین عبد القادر جیلانی شيخ الجن والانس والملائکة قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت شام حی الدین عبد القادر جیلانی قتب البر والبحر قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت شام حی الدین عبد القادر جیلانی قتب المشرقین والمغربین قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت شام حی الدین عبد القادر جیلانی قتب النجوم والشهاب قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت أولیاء محی الدین عبد القادر جیلانی قتب الأرض والسماوات قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت خاجة محی الدین عبد القادر جیلانی قتب العرش والقرس قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت دروش محی الدین عبد القادر جیلانی قتب اللوح والقلم قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت فقیری ولي محی الدین عبد القادر جیلانی قتب الفوق والأرض وتحت السراء قدس الله العزیز إله بعزة وحرمة قتب الأقطاب غوث السقلین الغوث الأعزم حزرت غریب مسکین محی الدین عبد القادر جیلانی راکب الملائکة صاحب المعراج تابع النبي صلى الله عليه وعلا آله وآصحابه وسلم يا همرائیل يا لومائیل يا طنائیل بحق يا شيخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ يا محمد افتح الأبواب اخبرني بحق يا بدح يا بدح يا بدح ولا این اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتک يا ارحم الراحمین